دیزائن کو میں نے درمیان سے کٹ کر کے نا تو باریک پتلا کر لیا جس موسے والے پیس لگائے ہیں ان سب کے اوپر ہم نے سلائی لگا لینی ہے کیونکہ جب یہ چیز واش ہوتی ہے تو بہت بری اسی بن جاتی ہے ویلکم ایک تو میرے چینل دا امبری السلام علیکم کیسے تھے آپ سب آج کی ویڈیو میں ایک پانچ اکر دیزائن بنائیں گے جس کے لیے میں نے یہاں پر دیزائن جو ہے وہ بنا بنایا لیا ہے یہ ریڈی میٹ آج کل بہت ہی ڈیفرنٹ ڈیزائن میں مل جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک نیٹ کا پیس لیا ہے جس کی چھوڑائی جو ہے وہ سارے تین ہے اور لمبائی آپ کا جتنا پانچ اکر ہوگا آپ نے اتنی ہی رکھنی ہے تو چلیں اب اس کو لگاتے ہیں تو میں نے یہاں پہ جو ڈیزائن ہے اس کو میں نے سمپل اپنے کپڑے پہ لگایا اور سائٹ سے سارا کٹ کر کے اور جتنا ایکسٹرا پیس ہے وہ بھی میں نے اوپر کی طرف فولڈ کر کے مطلب اس سارے پیس کو نیٹ کر لیا تھا اس سارے کی کٹنگ کریں گے اور پھر اس کو نیٹ کر لیں گے یہاں پہ آپ گم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں بہت ساری ویڈیو میں آپ پوچھتے ہیں گم کون سی کوئی بھی گم لے لیں جس سے آپ کا کام بس نیٹ ہو جانا چاہیے تو یہاں پہ میں نے پیسیز کٹ کیے ہیں دونوں مطلب پانچے کے لیے میں نے پیس کٹ کر لیا ہے اور ایک پیس میں نے چھوٹا رکھا ہے ایک بڑا رکھا ہے مطلب کلر کمبینیشن آپ اپنی مرسی سے رکھ سکتے ہیں لیکن ایک کلر بھی آپ رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ دو رکھے ہیں تو یہاں پہ یہ جو پیس میں نے بکروں والا ریڈی کیا ہے اس کو میں اس جالی والے نیٹ والے پیس کے بلکل دھرمیان میں رکھ کے تو سٹیج کر رہی ہوں اب اس کی دونوں طرف سلائیں لگاؤں گی اب یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس پیس کے یہ چیز بلکل درمیان میں ہونے چاہیے کیونکہ پھر جو ہم نے چکور پیس کٹ کیے ہیں وہ میں نے بہت سارے کٹ کر لیا ہے کیونکہ میں نے وہ اسموسے کی شیف میں سائیڈ پہ لگانے ہیں اب یہاں پہ یہ پیس ہم لگائیں گے تو یہ پیس جو ہے اب مطلب اوپر نیچے رکھے میں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ کونسا کلر صحیح آ رہا ہے کس طرح سے آ رہا ہے تو ایک کی جو چڑھائی ہے وہ دو دو انچ ہے مطلب چڑھائی اور لبائی دونوں دو دو انچ ہے ایک کی دھائی انچ ہے خاف انچ کا فرق ہے دونوں میں اور دونوں کو میں نے فول کیا ہے اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر رکھا اس طرح اور یہاں پہ اس کو رکھ کے تو اس کو سٹیچ کیا آپ یہاں پہ ایک کلر بھی رکھ سکتے ہیں اور دو کلر اس طرح سے رکھ سکتے ہیں محنت تھوڑی زیادہ ہے لیکن دیزائن اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے جس طرح سے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا تو آپ کا دیزائن مطلب صحیح رہے گا مجھے اس طرح کے جو دیزائن ہیں جس میں کپڑا بہت زیادہ لگ جاتا ہے وہ مجھے صحیح نہیں لگتے کیونکہ جب وہ واش ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ نیٹ نہیں رہتے پریس کرنے کے بعد بھی نیٹ نہیں رہتے تو میں نے اس پر سلائیاں لگائی تھی اینڈ پہ تو وہ کس طرح سے لگائی تھی وہ آپ ویڈیو کے اینڈ پہ دیکھیں گے یہ دیکھیں اوپر اور نیچے میں نے دونوں طرف ان پیسز کو رکھ کے لگا کے مطلب سیج کر لیا ہے اور پھر میں نے اپنی جو پجاما تھا اس کو لیا اور اس کی لینٹ پہلے سب سے دیکھی یہ دیکھیں اس طرح سے لینٹ کو میئر کر کے پھر جتنا اونچا آپ نے یہ ڈیزائن رکھنا ہے اتنا اس پیسز کو اس طرح رکھیں گے یہ مطلب کتنا آپ کا آنا چاہیے کہاں پہ آنا چاہیے یہ یہاں پہ سیٹ کر کے میں نے یہ دیکھیں اوپر سے لینٹ آپ دیکھ لیں اس کی مطابق آپ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ پھر میں نے ساڑھے بتیس انچ پہ اس پیسز کو کٹ کیا ہے شلوار کی جو لینٹ ہے وہ نارمل ہے نارمل مطلب 38 لینٹ تھی تو اس طرح سے میں نے اس کے درمیان میں پھر یہ والا پیس اس طرح سے رکھا اور جو نیچے والا یہ والا پیس ہے اس پیس کے اوپر بھی یہی والا ڈیزائن بتائیں گے تو یہ والا ڈیزائن میں نے وہی جو ویڈیو کے شروع میں آپ کو ڈیزائن دکھایا تھا اسی ڈیزائن کو میں نے درمیان سے کٹ کر کے نا تو باریک پتلا کر لیا ہے تاکہ ایک ہی ڈیزائن دو کام ہو جائیں تو نیچے والا جو کپڑا تھا وہ میں نے اس کو فولڈ کیا اس طرح کی تیب اٹھا کے پھر اس ڈیزائن کے اس کے اوپر لگائیں گے اس طرح یہاں پریس کی مدد ہے اس کو جھکا لیں گے اب یہاں پہ سلائی لگائیں گے سائیڈ پہ اور پھر اس کو سیدھا کریں گے یہاں پہ سلائی ہوگی تو سلائی میں نے یہاں پہ لگا لی ہے اب اس کی کٹنگ کریں گے اور کٹنگ کر کے اس کو اس طرح سے ہم نیٹ کر لیں گے تو یہ ریکھیں اب اپنی لینڈ پہ اس کو رکھیں اس طرح اور پھر اس پیس کو رکھیں گے یہاں پہ اور یہ نیچے والا پیس رکھیں گے نیچے تو اس کو جس طرح سے مطلب سیٹ کرنا ہے کر کے لینڈ اپنی پوری کر کے تو پھر اپنی اس کو سٹیچ کرنا ہے تو یہاں پہ یہ نیچے والا پیس جو ہے اس کو میں اس کے ساتھ رکھے اس طرح سے سٹیچ کر رہی ہوں پہلے میں نے نیچے والا پیس سٹیچ کیا اور شلوار میں نے اینڈ پہ آکے اس پہ اس کے ساتھ سٹیچ کی تھی اگر آپ کو یہ ڈیزائن پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اسی طرح کی ڈیزائن دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ویزٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس چیز کو میں نے سیدھا کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو سیدھا کریں گے اور پھر اس کے اوپر ایک سلائل لگائیں گے یہاں پہ یہ جو ایکسرا پیس ہم نے لگایا ہے اس کے اوپر میں سلائل لگا رہی ہوں اس طرح اب اس کے اوپر ہم نے سلائیاں لگانی ہے تو سلائیاں کہاں پہ لگانی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سلائیاں لگانے میں تب شروع کر لی تھی یہ سلائل میں یہ جس موسے والے پیس لگائے ہیں ان سب کے اوپر ہم نے سلائل لگا لینی ہے کیونکہ جب یہ چیز واش ہوتی ہے تو بہت بری اسی بن جاتی ہے بلکل کنارے پہ سلائیاں لگانے سے بہتر ہے کہ آپ اس طرح کر کے سلائیاں لگا لیں کہ یہ چیز سیٹ ہو جائے ہماری اور واش ہونے کے بعد حراب نہیں ہو کیونکہ ایک ڈیزائن میں نے بنایا تھا میں نے بھی ٹرائی کیا تھا ایک ڈیزائن جو کپڑے کو پلٹ کے بناتے ہیں تو وہ جب واش ہوا تو بہت برا ہو گیا تھا تو یہ دیکھیں اس طرح کر کے میں نے بہت ہی نیٹ کر کے اس کو سٹیچ کر لیا ہے اور اب یہاں پہ میں نے ایک لیس لی ہے لیس کے یہ ہاف فلاور بنا ہوا تھا تو اس کے پیسیز کٹ کر کے یہاں پہ میں نے نیچے لگائیں بلکل کنارے پہ بھی انڈ پہ سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے میں نے فلاور لگایا ہے یہ بھی ایک لک کو تھوڑا سا چینج کر رہا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی لیس ہے تو لگا سکتے ہیں نہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ اوپر والی ریزائن کو جس طرح سے ہم نے پکا کر لیا ہے نا یہ ریزائن بہت ہی پیارا لگے گا اور حراب بھی نہیں ہوگا تو اس طرح سے میں نے اس بھی اس کو ریڈی کر لیا ہے اب اس کو لگائیں گے ہم اپنی شلوار پہ اس کا درمیان پہلے کریں گے اور پھر اس کو اس جو پیس بنایا ہے اس کا بھی درمیان کر کے اس کو درمیان میں اس طرح سے رکھیں گے اور درمیان میں اس کو سیٹ کر کے یہاں پہ سٹیچ کریں گے اگر آپ کو ویڈیو ہیل فل لگیا آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو اس کو اس طرح سے سٹیچ کریں گے اور پھر اس کو سیدھا کر کے ایک کورس لائی لگائیں گے یہاں پہ اوپر کی طرف پہ ایک کورس لائی لگائیں گے یہاں پہ اور پھر ہمارا پانچہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کی اندر والی سلائی لگائیں گے اور یہ پہننے کے لیے پھر ریڈی ہو جائے گا تو امید ہے آپ کو یہ والا ڈیزائن یہ ٹرک آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو ویزٹ بھی کر سکتے ہیں نئے ڈیزائن کے لیے میں مروں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ اللہ نکے پاس